اشبہ اور امجد آپ دونا بھی ہمارے ساتھ رہے گا یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے گا اہم خبر سے نو منتخی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تقریب حل برداری کی حوالے سے سردار عثمان بزدار نے وزیرالہ پنجاب کا حلف اٹھا لیا ہے قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پرویز الہی نے حلف لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم خبر ہے نو منتخی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تقریب حل برداری سردار عثمان بزدار نے وزیرالہ پنجاب کا حلف اٹھا لیا ہے قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پرویز الہی نے حلف اٹھایا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم خبر ہے سردار عثمان بزدار نے وزیرالہ پنجاب کا حلف اٹھا لیا اور قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پرویز الہی سے حلف لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں نو منطقہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تقریب حل برداری سردار عثمان بزدار نے وزیرالہ پنجاب کا حلف اٹھا لیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آئے مقام گونر پنجاب چوہدری پرویز الہی سے حلف لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم خبر ہے نو منطقہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تقریب حل برداری سردار عثمان بزدار نے وزیراعلا پنجاب کا حلف اچھا لیا ہے قائم مقام گورنر پنجاب چہدری پرویس الہی نے حلف اچھا لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم خبر ہے نومتقم وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی تقریبی حل برداری سردار عثمان بزدار نے وزیراعلا پنجاب کا حلف اچھا لیا ہے قائم مقام گورنر پنجاب چہدری پرویس الہی نے حلف لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی اہم خبر اس حوالے سے مزید افصالات جانے کے علی اکبر سے جی علی اکبر مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ آمن صاحبات کے بعد جو حکومت تازی کا عمل تھا وہ بھی مکمل ہوا اور نو ملکی وزیر علیہ پنجاب سردار اسفان احمد اسفان بلدار نے اپنے وزیر علیہ ہونے کا حلق اتالی ہے گورنر اوز نہور میں ہونے والی سادہ تقریب میں قائم کام گورنر پنجاب سعودی قریز لائی نے نو ملکی وزیر علیہ سے ان کا حلق لیا جبکہ تقریب میں اچی اداروں کے افتران نگران مزیر علیہ اور اس کے علاوہ نو ملکی عراقی نے سبائی سبلی میں بھی شکر کی جبکہ تقریب میں نو ملکی وزیر علیہ پنجاب کے علی خانہ اور ان کے تقریبی بہتران نے بھی شکر کی ہے بہت شفیہ علی اکبر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نو ملکی وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان وزدار کی تقریبی حلق برداری سردار عثمان وزدار نے وزیر علیہ پنجاب کا حلق پچھا لیا ہے قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پرویز الہی نے حلق لیا ہے